اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ارض مقدس کی بات کرنے جا رہے ہیں جس پورا خطہ زمین کو مسجد کا نام دیا گیا جہاں ہمارا قبلہ اول ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کا آغاز ہم راول پنڈی کے ایک مشہور شائر احمد راجہ رضا کے اس شیئر سے آغاز کریں گے کہ حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے عرب سے زیادہ عجم سے محبت کی خوشبو آتی ہے آج ان کی بات کی جائے تو برہ سغیر پاکو ہند یا پھر آج کا ہندوستان یا پاکستان ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور ان کی ذات اقدس پر ہماری لاکھوں کروڑوں جانے قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر اس دنیا میں ہمارے لئے کوئی مقدس چیز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد تمام اللہ تعالیٰ کی بابرکت حسنیاں ہمارے لئے باہیسیت مسلمان محترم ہیں اب دیکھا جائے تو عرض مقدس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کہتے ہیں اب یہ وہ جگہ ہیں جنہیں مسجد کا مقام حاصل ہیں جنہیں برائے راز پاک اور صاف قرار دیا گیا ہے لیکن یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ کبھی بھی اس سرزمین سے دور نہیں ہوئی انہوں نے کبھی بھی اس سرزمین مقدس سے اپنی توجہ نہیں اٹھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں سے آستین کے سامپ اور میر جعفر اور میر صادق ہر دور میں ملتے رہے ہیں حال ہی میں واغ میکزین جو دنیا کا ایک بڑا فیشن میکزین ہے اس نے واغ اریبیا کے لیے ایک فوٹو چھوٹ کیا وہ فوٹو چھوٹ جب میرے سامنے آیا تو مجھے بہت گرائی میں جا کر تمام ڈیٹیلز کو سٹڈی کرنا پڑا دیکھا جائے تو شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ویجن 2030 ہے اس میں ٹورزم کو کافی پرموٹ کیا جا رہا ہے یاد رکھئے دنیا بھر میں ٹورزم اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جب تک آپ جسند فروشی کو فروغ نہ دیں جب تک آپ سیکس اوپن نہ کریں وہاں ٹورزم کو پرموٹ نہیں کیا جا سکتا یہ حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں ان پر بات نہیں کروں گا لیکن یہ بات مدینہ مندورہ سے متعلق ہے یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یہ ارض مقدس ہے وہاں کے چرن پرن میرے لیے محترم ہیں لیکن جب میں واغ میکزین کو دیکھتا ہوں اور جو عرب کی پالیسیاں ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عرب کی ایکانومی ہے جو ان کے تیل کی انڈرسٹری ہے اس میں خواتر خواہ کمی ہونے کی وجہ سے نقصان کی طرف جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہزادہ سلمان نے سعودی عرب میں پہلا کیسینوں بھی کھولا اور وہاں شراب خانوں کو بھی کھول دیا گیا کئی حلقوں میں اس کو سراہا گیا اور کئی حلقوں میں غم و غصہ اور تشویش کی لہر توڑ گئی دنیا کی مختلف موڈلز نے حصہ لیا جن میں ہمجنس یعنی کے لیسپین موڈلز تھیں انہوں نے بھی حصہ لیا یہ سارا قصہ کیا ہے اور انہوں نے جو فوٹو شوٹ کرنے کی جگہ منتقب کی اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی مسجد نوی سے تین سو پینتیس کلومیٹر دور الالاش نامی جگہ ہے جہاں کی پہاڑیوں پر میکزین والوں نے فوٹو شوٹ کرنے کی اجازت لی اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اجازت دے دی گئے میکزین والے یہ فوٹو شوٹ دنیا کے کسی اور حصے میں بھی کر سکتے تھے عرب کے کسی اور ملک یا علاقے میں بھی کر سکتے تھے انہوں نے سعودی عرب اور پھر خاص طور پر مدینہ ہی کو کیوں چنا انہوں نے مسلمانوں کی دکھتی رکھ پر ضرب لگائی اور انہیں پتہ ہے کہ مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور مکہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور پھر اس میں سعودی حکومت کی مدافلت کو شو کر کے یہ بتا دیا کہ سعودی عرب کی صفوں میں وہ کس حد تک گھس چکے ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو حج کروایا جا رہا ہے اس میں ایک ہزار لوگ شریک ہوں گے اور وہ بھی حجر اصوت کو نہیں چوم سکیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہزار لوگوں کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں تواف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جن کا آپ نے کرونا ٹیسٹ لیا ہے تو وہ حجر اصوت کو کیوں نہیں چوم سکتے اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرایا یہ سب باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں لیکن سعودیہ سے بھی آپ نے خلافت نہیں کی بلکہ بادشاہ کا اجراہ کیا اور جو آپ نے قوانین بنائے وہ آپ نے عام شہریوں کے لیے یا دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے بنائے جو آپ کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں یا شاہی فیملی کے لوگ ہیں یہ قوانین ان کے لیے نہیں بنائے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب کے تمام قوانین شاہی فیملی پر لاغو نہیں ہوتے اور اگر ہیں بھی تو ان پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جاتا اب ہم واپس فوٹو شوٹ کی بات کرتے ہیں فوٹو شوٹ سے پہلے لارنس آف ارابیہ نامی کریکٹر آپ کو یقیناً یاد ہوگا اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی یا آپ اس کی حسری پر بھی لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اس نے اب کئی لارنس آف ارابیہ تیار کیے ہیں جو پیڑی در پیڑی چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی جو سلیبی مائنڈ سیٹڈ ہیں سلیبی جنگوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جن کو سلاودین ایوبی نے شکست دی تھی اور قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا تو وہ روایات اور ذین آج بھی موجود ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب وہ جو فوٹو شوٹ ہوا ہے اور جن پہاڑیوں پر ہوا ہے آپ دیکھیں تو آپ اس میں نیوڈیٹی کی اقسام دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک تو نیوڈیٹی وہ ہوتی ہے جو کپڑے اتار دیں اور ننگے ہو کر کھڑے ہو جائیں اس سے آپ کے اندر شہوت پیدا ہو یا نہ ہو وہ چانسز پر ہوتا ہے نیوڈیزم کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم کے ان مقصود حصوں کو کیپچر کریں اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں جس سے ان کے شہوانی جذبات اور جنسی جذبات اشتیال انگیز ہوں اور جنسی بھوک پڑ جائے وہ سیکس کی جانب آئیں اور پھر ان کے ذہن میں شہوانی جذبات فروغ پائیں تو پھر آپ کو معاشر میں ریپ جیسے واقعات بھی دکھائی دیتے ہیں نیوڈیزم کی پوری تحریک ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب انہوں نے بیچ میں جو لیسبین موڈل ڈالی ہیں وہ اس لیے ڈالی گئی کہ جو سعودی عرب کی خواتین ہیں ان کا مقصد ان میں درستی کو فروغ دینا ہے قومِ لوت کا یہی عمل تھا اب سعودی معاشر کس طرف جا رہا ہے اور کس تنزلی کا شکار ہونے جا رہا ہے وہ آپ اس طرح کی حرکتیں دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں کلچر اور ٹورزم کے نام پر کس طرح چیزوں کو آپن کیا جا رہا ہے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ